اس ویڈیو میں دوستو بات کرنے والے ہیں QCA Cup T20 کے آج کے دن کے یہ پہلے میچ کی سیریز کا دوستو یہ پہلا سیمی فائنل میچ ہے جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ٹیم GGM vs ٹیم PHC کے بیچ میں تو یہ میچ جو ہے وہ یہاں پہ دونوں ہی ٹیمز کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ بھائی جو بھی ٹیم اس میچ کو ون کرے گی وہ سیدھا فائنل میں پہنچ جائے گی تو ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی آپ کن کھلاڑیوں کو اس سمال لیکیڈی میں ٹرائی کر سکتے ہو کن کھلاڑیوں کو آپ گرین لیکیڈی میں پک کر کے چل سکتے ہو اور کیپٹن اور وائس کیپٹن آپ کس کو بنا سکتے ہو تو اوورال آپ کو ویڈیو کمپلیٹ واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہیں یا دوستو آپ کچھ بھی ایرن کرنا چاہتے ہیں باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو میری فائنل ٹیم ہوگی یا جس ٹیم کے ساتھ میں انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ ابھی کے سمئے پندرہ جار نو سو سے زیادہ لوگ جوائن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری ڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلی گرام سے نہیں جڑے ہیں فڑا بٹ سے جاکے جوائن ہو جائنا ڈسکیپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی کے سمئے پندرہ جار سے زیادہ لوگ جوائنے اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری ڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو یہ کام دوستو آپ بھی کر لی جائے گا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو بات کروں میں سب سے پہلے اس میچ کے وینو کی تو یہ میچ کیلے جائے گا ایم آئی سی کرکیٹ گراؤن جو کی ہے کترب میں ایوریز فرسٹ اننگ آپ کو یہاں پہ ایک سو چوتیس کے اس پاس بنتا وہ نظر آئے گا اور جو یہ ویکٹ رہے گا وہ تیج گندواجوں کے لیے کافی مددگار رہے گا تو سب سے پہلے بات کر دیں ویکٹ کیپنگ سیکشن کی پہلا نمبر نکل گیا تھے یہاں پہ آر اسلم ڈالی کا آر اسلم ڈالی کی اگر میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں میرے بھائی بہت ہی زیادہ نیچے بیٹنگ کرنے آئے تھے اپنی ڈیم کی کیپٹنسی بھی کر رہے تھے اور بلے سے 29 رن بھی انہوں نے بنایا تھے لیکن بیٹنگ کارٹر کافی زیادہ نیچے ہے جس کارنٹ سے میں ٹرائن نہیں کروں گا آپ لوگ اگر لے کے جانا چاہو تو جا سکتے ہو باقی دوسرا نام ہے اب نکل کے آتا ہے یہ شونت جو کی آپ کو اپنی ڈیم کے لیے وکیڈ کیپنگ پلس آپ کو اوپن کرتا ہوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں اپنی ڈیم کے لیے انہوں نے چودہ رن بنائے ہوئے ہیں تو میں یہاں سے دوستو اشونت کو جو ہے اپنی ڈیم اپک کر کے جاؤں گا باقی اگر آپ یہاں سے آر اسلم کو ٹرائے کر کے جانا چاہو تو جا سکتے ہو بیٹنگ کی بات کرتے ہیں پہلا نام نکل گیا تھا ایمون میہ کا ایمون میہ کی میں بات کروں جی جی ایم کی اور سے آپ کو پلے کرتا ہوئے نظر آ جائیں گے سب سے بڑی بات ہے دوستو اپنی ڈیم کے لیے آپ کو اوپن کر کے دیں گے لاسٹ میچ میں 26 بلدے سے بنا ہے اور اگر میں بات کروں گیندواجی کی تو آپ کو یہاں پر گیندواجی سے بھی اوپر کر کے دے سکتے ہیں لاسٹ میچ میں دوور کی گیندواجی کی تھی دو وکیڈ بھی انہوں نے نکالے تھے تو اب یہاں سے ان کو دوستو پک کر کے چلو گے کیپٹینسی بھی آپ دے سکتے ہو صدیو کر گی میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں انہوں نے بھی دوور کی بولنگ کی ہے جہاں پر ان کو بھی ایک وکیڈ ملا ہے اور اگر میں بات کروں کہ آپ کو اوپن کر کے دے سکتے ہیں تو وہاں پر یہ آپ کو ون ڈاؤن بیٹنگ کر کے دیں گے اور بلدے سے بھی چوالی سن لاسٹ میچ میں بنا کر آئے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو آپ ان کو بھی اٹرائی کر سکتے ہو اس کے بعد دوستے آپ کے نام نکل گیا آتا ہے فرمیس کا جو کی پی ایسی کی اور ساتھ ہیں فرمیس کی میں بات کروں تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ ون ڈاؤن کے آس پاس بلے باجی کر کے دے رہے ہیں یعنی کی نمبر تین پر لاسٹ میچ میں بلے سے اٹھائی سن بنا ہے لے کے جانا چاہو جا سکتے ہو ایک ٹھیک ٹھاک آپشن آپ کے لیے یہاں پر رہنے والے ہیں اس کے لیے بات کروں کاجی کی جو کی آتے ہیں جی جی ہم کی اور سے بیٹنگ آٹر ہے تھوڑا سا نیچے اور لاسٹ میچ میں کچھ بھی خاص کیا نہیں ہے ایسے فریدی کی میں بات کروں تو پچیس پرسینٹ لوگ ہی لے کے جا رہے ہیں سیزے فریدی آپ کے لیے ٹرم ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اوپن کر دوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں دیکھا جائے تو اپنی ٹیم کے لیے صرف انہوں نے آٹھ رن بنائے تھے لیکن اگر میں بات کروں باالنگ کی تو ایک یا دوبر کی باالنگ بھی کر سکتے لیکن لاسٹ میچ میں باالنگ بھی نہیں کیے لیکن ان کا سیلیکشنگ میں تو آپ کے لیے ٹرم ہو سکتے ہیں کیونکہ اوپن کرنے آ سکتے ہیں باقی دیکھا جائے نیچے سے اور کوئی بیٹسمن جو ہے یہاں پر اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ رہی ہے تو بیٹنگ سیکشن سے میں نے یہ تین مین بیٹسمن لیے اگر آپ کو رسک لینا ہے اگر آپ کچھ ڈیفرینٹ کرنا چاہو تو فرمیز کی جگہ پر ایسا فریدی کو ٹرائی کر سکتے ہو جو کی آپ کے لیے ایک ڈیفرینٹشل پک ہو سکتے ہیں اللہ وڈر سیکشن کی میں بات کروں پہلا نام نکل گیا تھا یاسین کا جو کی جی جی ہم کی اور ساتھ ہیں یاسین کی بات کی جائے تو آپ کو اپنی ڈیم کے لیے اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں گیارہ رن انہوں نے ڈیم کے لیے بنایا ہے اور اگر میں بات کروں گیندوازی کی تو گیندوازی سے انہوں نے اپنی ڈیم کے لیے دو وکے نکالے ہیں دیکھا جائے تو ایک ایمپورٹنٹ پلئر ہے آپ ٹرائی کرو گے اے چھک اگلے کی اگر میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں ان کی بھی پرفارمنس کافی سا اندر رہی ہے چار اوور کی سپل میں تین وکے انہوں نے اپنی ڈیم کے لیے نکالے ہیں اوورال آپ کے لیے ایمپورٹنٹ پلئر ہے اور اگر میں بات کروں بلے باجی کی تو بلے باجی بھی جو ہے آپ کو کر کے دے سکتے ہیں پر تھوڑا سا بیٹنگ آٹر نیچے ہے لیکن ان کو لینے کا main reason ہے ان کی balling اس کے بعد یہاں پہ دوستو نام نکل گیا آتا ہے اے محمود کا جن کو بھائی 72 پرسنڈ جنتا جو ہے اپنی ڈیم میں لے کے جا رہی ہے اے محمود کی میں بات کروں last match میں انہوں نے 3 over کی balling ضرور کی ہے پر ایک بھی wicket انہوں نے اپنی ڈیم کے لئے نہیں نکال آیا اور اگر میں بات کروں بیٹنگ کی تو بیٹنگ سے دیکھا جائے تو انہوں نے last match میں بائی سن بنائے تھے تو بیٹنگ balling کر سکتے ہیں تو میں ابھی کے لئے pick کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نام نکل گیا تھا اے علی کا اے علی کی بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ نیچے بیٹنگ کرنے آتا اور بینا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے تھے تو ان کو میں try نہیں کروں گا اور بات کروں balling کی تو balling سے last match میں انہوں نے پوری 4 over کی spell کیے جہاں پر ایک ویکیڈ انہوں نے نکالا ہے تو چاہو تو آپ try کر سکتا آپ کے لئے ایک differential pick ہو سکتے ہیں کیونکہ selection کافی کم ہے باقی آپ دیکھا جائے تو نیچے اور کوئی الانٹر اتنا کچھ خاص نہیں ہے لیکن ایک کھلاڑی یار مضو مدر مضو مدر دیکھو ایک ایسے player ہیں جو کی batting بھی کر سکتے ہیں balling بھی کر سکتے ہیں لیکن last match میں batting بھی بہت ہی زیادہ نیچے کی اور balling کی میں بات کروں تو بھائی balling سے دو ور ان کو دیئے گئے جہاں پر کافی زیادہ یہ مہنگے ثابت ہوئے بات کر لیتے ہیں دوستو balling کی تو پہلا نام آتا ہے ویک اور اوڈن کا جو کی آتے ہیں پی ایسی کی اور سے last match میں ان کی گیندواجی کافی زیادہ ساندھار رہی ہے اور اپنی ڈیم کے لئے دوستو انہوں نے المسٹ 4 ویکے last match میں نکالے ہیں تو اس match میں بھی اچھا کریں گے تو میں نے ان کو بھی کیا ہے دوسرہ نامے پر آتا ہے فنور کا فنور کی میں بات کروں تو last match میں balling سے صرف انہوں نے ایک over ہی کیا تھا لیکن انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا تھا بلے باجی سے بلے باجی بہت ہی نیچے کرنے آئے لیکن 19 گیندو پر انہوں نے 62 turn بنا دیئے تو ہو سکتا ہے کہ آج کی match میں ان کو ٹیم پرموٹ کر دے اگر پرموٹ نہیں کر دی تو balling بھی اچھا کر سکتے ہیں بسر کی اگر میں بات کروں تو بھائی یہ بھی نیچے بیٹنگ کریں گے لیکن last match میں دو ور کی سپل میں دو ویکنیں نکالیں باقی آپ کے سامنے آپ کے کافی نام نکل گیا آتا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے آپ پر نام نکل گیا آتا ہے ایس و سین کا ایس و سین کی میں بات کروں تو last match میں ایک over کی سپل میں دو ویکنیں نکالیں اور try کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر امروال ہیں جنہوں نے last match میں دو ور کی بولنگ کی ہے باقی یہاں پر اگر میں رمیز اور فضاہل کی بات کروں تو رمیز اور فضاہل نے دیکھو last match میں کچھ خاص نہیں کیا ہے لیکن اگر میں اے رمیز کی بات کروں تو ان کا proper اے نواز ہو سکتا ہے شاید دو ور انہوں نے میڈن ڈالے تھے اور ایک ویکنڈ انہوں نے نکالا تھا جی بلکل اس کے علاوہ یہاں دوسرا جو نام ہے وہ فیروز کا جنہوں نے last match میں چار اور کس پیل میں ویکنڈ نکالا تھا تو اب چاہو تو عاشق علی کی جگہ پر کسی کو بھی try کر سکتو باقی ابھی کے لیے میں اسی سیم ڈیم کے ساتھ جاؤں گا جہاں پر میں نے چھے کلاڑی ڈیم جی جی ایم کے لیے ہیں پانچ کلاڑی میں نے ڈیم پی ایس سی کے لیے ہیں اگر میں بات کروں اپنی ڈیم میں میں captaincy and vice captaincy اس کو دوں گا تو captain جو ہے میں بنا کے جاؤں گا یہاں پہ ایمون میاں کو میاں کو وائس کیپٹن میں یہاں پہ صدیق اور کو رکھوں گا باقی آپ یہاں سے کیزاک لے اور یاسین کو captain وائس کیپٹن کر سکتے ہو جو کی ایک safe option ہے لیکن میں نے یہاں پر ان دونوں کو captain وائس کیپٹن کیا ہے کیونکہ یہ دونوں آپ کو top order میں batting plus balling کر کے دے سکتے ہیں تھوڑا safe جانا چاہو تو اب یہاں پہ یا میاسین کو وائس کیپٹن دے سکتے ہو کیونکہ یہ میاسین بھی open کر دوئے آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ چاہو تو اس کو reverse کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہماری جو ڈیم ہیں دوستو یہاں پہ ready ہو گئی اس کو save کر دیتے ہیں اور ایک بار آپ اس کا preview دیکھ لیجئے same team کے ساتھ دوستو آپ small league join کر سکتے ہیں same team کے ساتھ دوستو آپ grand league join کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ لوگ ہماری اس team کا preview دیکھ لیجئے باقی اگر ہماری اس team سے کوئی بھی player نہیں play کرے گا after line play toss کے بعد یا دوستو جو ہماری 100% winning team ہوگی جس team کے ساتھ میں خود invest کروں گا وہ team آپ کو ملے گا سیدھا ہمارے telegram channel پہ تو جو بھی by telegram سے نہیں جڑے ہیں فنا برسے جا کے جو نو جانا description میں آپ کو link مل جائے گا ابھی کے سمعے 15,900 سے زیادہ لوگ ready join ہیں اور روزانے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو subscribe کرنا اور bell icon کو ضرور وال بے press کرنا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی notification آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملیں گے دوستو آپ سے جلدی ایک next ویڈیو میں کورنے میں اس کو cover کرتا ہوں تب دکھ کے لیے جاہند وندے مہترام